عمران خان کے خلاف تمام کیسز ختم عدالتوں کا رویہ کشکوار عمران خان کی رہائی کا پروانہ کب جاری ہوگا؟ پاریستان تحریک انصاف کے وقلہ تاخیری حربیں کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ شازیب خانزادہ کا اہم تجزیہ اینکر پر سے شازیب خانزادہ نے کہا ہے کہ ایک طرف عمران خان کی رہائی کے لیے پاریستان تحریک انصاف ہتھیار ڈالنے کی تاریخ دینے کا کہہ رہی ہے لیکن دوسری طرف عمران خان کے خلاف سب سے عام کیس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے جس میں عمران خان کے ساتھ ساتھ بشرا بی 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 ملزم نامزد ہیں شازیب خانزادہ نے بتایا کہ یہ عام کیس ایک سنوے ملین پاؤنس کا ریفرنس ہے جس نے پروسیکیوشن یعنی نیب شواہق اور گواہ پیش کر چکا ہے اور عمران خان اور بشرا بی بی کے وقلہ تمام گواہوں پر جرہ مکمل کر چکے ہیں اور اب انہیں 382 کا بیان ریکارڈ کروانا ہے جس کے لئے عمران خان اور بشرا بی بی کو نبوے کی قریب سوالات فراہم کر دئیے گئے ہیں اور اب عمران خانزادہ کا کہنا ہے کہ یہ بات عام ہے کہ عمران خان کے دیگر عام کیسز کے برعکس اس کیس میں پروسیکیوشن اور عدالت کا رویہ اور طریقہ کار کافی مختلف اور بہتر نظر آ رہا ہے کیونکہ جن تین کیسز میں عمران خان کو سزا ہوئی تھی یعنی توشہ خانہ کا کیس عدد کا کیس اور سائفر کا کیس ان میں عدالت امتہائی دیزی دکھا رہی تھی جس بہت زیادہ دباؤ میں نظر آئے تھی اور انہوں نے آٹھ فروری کے انتخابات سے کچھ دن پہلے جلدی جلدی طویل سماتوں کے ذریعے تینوں کیسز کے ٹرائل مکمل کر رہی تھے اور اس دوران ملزن کے حق میں دفاع ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے اور یوں عمران خان اور شریک ملزن کو سزا سنا دی گئی شازیب قرانزادہ کا کہنا تھا کہ اسی وجہ سے ٹرائل کے طریقے قاد پر ہی نہیں برکہ فیسٹے پر بھی قرید تنقید ہوئی سنگین قانونی سوالات اٹھائے گئے اور پھر جب عالی عدالت نے فیسٹے چیلنج ہوئے تو وہاں یہ تینوں فیسٹے برکرات نہیں رہ سکیں